پہلا سوال ہوگا جس کے دو نمبر ہوں گے اور دوسرا سوال ہوگا جس کے تین نمبر ہوں گے اس میں محاورے کا پس منظر بھی بتانا ہوگا مانسیرہ والوں سے سوال ہے سامپ مرے لاتھی نہ ٹوٹے مانسیرہ میں تو سامپ بھی بڑھے ہوتے ہوں گے پہاڑی علاقہ ہے عبدالحلیم بھائی سامپ دیکھا ہے آپ نے یہ سامپ تو آپ محسوس کی ہے کبھی دراصل جو سامپ جو ہے وہ تو حس سلامی ساتھ اس سے کوئی کر سکتا نہیں اگر وہ حی ہو آپ کی باتیں سمجھنے کے لئے حضرت مجھے کوئی کورس کرنا پڑے گا کوئی آسان بات کریں جناب دراصل اگر وہ زندہ ہو تو اس کو تو حس سلامی ساتھ مشکل ہے ٹچنگ مشکل ہے ٹچ مشکل ہے ہاں وہ کبھی ہمیں ٹچ کر لے تو ہم مشکل میں آ جائیں گے جی جناب اللہ سامپ کے ٹچ سے بچا ہے چلیں جناب ادھر مشورہ ہو رہا ہے ٹائم جا رہا ہے چلیں جیز چلو عبدالحلیم بھائی سے بات کر رہے تھے اس لئے ٹائم گزر گیا ابھی یہ ہی نہیں پتا کیا ماورہ تھا سامپ مرے لاتھی نہ ٹوٹے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دونوں کیا کاروarius کی باتیں کر رہے تھی دیر سے آپ کو ماورہ نہیں پتا اتنا مشورہ کیا کر رہے تھے دیر سے ہم تو عبدالحلیم بھائی سے سامپ کو بفارے میں پوچھ رہے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ کام بھی ہو جو نقصان بھی نہ ہو اس کا جملہ یہ ہے کہ زیر نے بغیر تیاری کی امتحان دیا یعنی بغیر تیاری نہیں کی اور امتحان دے رہے یہ گویا کہ ایسا ہے کہ سامپ بھی مر جاں لاتھی میں ٹوٹے نہیں 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 یہ تو یہ اس کا معنی نہیں بنتا بھائی سامپ مر جائے لاتھی نہ کام ہو جائے پاس بھی ہو جائے اور اس کو نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا پاس ہو جائے یہ میرا خیال ہے آپ کا تیاری بھی نہ اور پاس بھی ہو جائے تیاری نہیں ہوگی تو پاس کیسے ہوگا یہ تو اس صورت میں ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے اور اس کو سمجھانے میں اس کی دل آذاری بھی نہ ہو اور اس کو پیار سے سمجھا دیا جائے تو سام بھی مردتا ہے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا آپ نے اپنا جملہ ٹھیک نہیں بنایا لاہور والوں سے سوال ہے جس کا کھائیے اس کا گائیے اس کا معنی یہ ہے کہ فائدہ مند آدمی کی تعریف کرنا اور اس کا جملہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا کھاتے ہیں اور اسی کا کھاتے ہیں کیا بات ہے دعوت اسلامی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ وفاداری بھی کر لی چاہیے اور اس کا خوب دل و جان سے کام بھی کرنا چاہیے جواب درست دے دیا ہے اب سوال مانسیرہ والوں سے بھیگی بلی بتانا دو نمبر ان کو ملیں گے اور ایک نمبر ان کو ملا اب تین نمبر کا سوال ہے بھیگی بلی بتانا اس کا معنی بھی بتائیں گے اس کا پس منظر بھی بتائیں گے بھیگی بھیلے بتانا مطلب یہ ہے کہ کام چوری کرنا ایک مرتبہ آقا اور اس کا جو خادم تھا وہ دونوں سوئی ہوئے تھے آقا نے اپنے خادم سے پوچھا باہر بوندہ باندھی ہو رہی تھی تو آقا نے خادم سے پوچھا بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو خادم نے کہا کام چوری کرتی ہوئے کہا کہ ابھی ابھی ایک باہر سے بھیلی آئی ہے جو آپ کے پلک کی نیسی ہے میں نے اس پہ ہاتھ لگایا ہے وہ بھیگی ہے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اس پاس یہ کہاوت مشہور ہو گئی بھیگی بلی ہے کہاوت ہی مشہور ہو گئی ہاتھ پھرا کے چیک کر لیا باہر بارش ہو رہی ہے کہ نہیں کمال ہے بلی کسی اور وجہ سے بھی بھیگ سکتی ہے بھائی چلیں کام چوری کرنا اس کو معاورے میں اس کو جملے میں استعمال کریں چلدی کریں زید کو استاذ صاحب نے سبق لکھنے کے لیے دیا لیکن وہ اپنے کام میں چوری کرتے ہیں کام چوری کرتے ہیں اس کا مطلب اس کو معاورہ تو الائے نا معاورہ کیا تھا کام چوری کرتے ہیں گویاں ایسی ہے کہ وہ بھیگی بلی کی طرح بھیگی بلی بتاتا ہے کام چوری کرتا ہے وقت پہ کام نہیں کرتا اور بھانے لگا کے ایسا کرتا ہے جیسے بھیگی بلی بتاتا ہے چلیں مانسیرہ والوں کی تھوڑی اردو کمزور ہے اس لیے انہیں جملہ مان لیتے ہیں اب لاہور والوں کی باری ہے آگے نہیں ہوگا ایسا آج ہوگیا ہے چلیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا معنی ہے آخر کا انجام کیا ہوتا ہے معاملے کا انجام کیا ہوتا ہے پس منظر اس کا یہ ہے کہ دو شخص اونٹ پر اپنا سامان لادے شہر بیچنے جا رہے تھے ایک اونٹ پر چارا لدہ ہوا تھا دوسرے پر چوڑیاں جس پر چارا لدہ ہوا تھا وہ اونٹ بار بار پیچھے مرکے چارا کھاتا تھا تو جس کے اونٹ پر چوڑیاں تھی اس نے کہا کہ بھائی تمہارا چارا تو راستے میں ختم ہو جائے گا اور تمہیں نقصان ہوگا میری چوڑیاں بچ جائیں گی اور مجھے نفع ہوگا اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو جب وہ شہر پہنچے انہوں نے دونوں اونٹوں کو بٹھایا تو دونوں ایک ہی طرف جھگ گئے تو چارے والے کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن جس کی چوڑیاں تھی چوڑیاں ایک سائیڈ کی ٹوٹ گئی اس کو نقصان ہوئے تب سے معاملہ مشہور ہو گیا جناب اونٹ چوڑیوں والے ہی کروٹ بیٹھ گیا تو ساری چوڑیاں ہی ٹوٹ گئیں جب سے معاملہ ہی مشہور ہو گیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ذرا جملہ بنائے بھائی اس کا جملہ یہ بنے گا کہ زیادہ عمر کی لاپس میں جو ہے کچھ رنجیش ہو گئی اور معاملہ قاضی کے پاس سلا گا تو زیادہ عمر سے کہا دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جی لاہور اور مانسیرہ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آج یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کون آگے جاتا ہے جواب درست دے دیا ہے تین نمبر دیے جا رہے ہیں آئیے جناب اب چلتے ہیں سکور بورٹ کی جانے تین سیگمنٹ پورے ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے